اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے میں بھی ٹک ٹاک اور آج بہت زیادہ خوش بھی ہوں کیونکہ آج کا دن بڑا کوئی خاص ہے اور آج کے ولوگ میں آپ لوگ کو بہت مزا آنے والا ہے تو اسی لئے آپ لوگ کو ویڈیو لاسٹ تک دیکھنی ہے تو پس بچوں کو میں نے ابی ٹیوشن چھوڑ دیا تھا بچے جو ہے واپسی پہ امی کی طرف ہی آئے جائیں گے اور میں بھی چلتی ہوں اور آپ لوگ کو جو ہے ساتھ میں دکھاتی ہوں اسلام علیکم کیا حال ہے کیا ہے اس کے اتنا ساف بات ہے تو وہ میں نے ساف کیا ہے بھی ٹیشو سے ہم مبائل رہا سے ہے میں وہ میں ساف کر کر کے پھر بناتی ہوں اس سے ہاں کیمرا سے اچھا جی بھئی آج امی کی ہیپی بردے ٹو یو آج امی کی سالے رہے دینے اور بھئی کرنی رہی تھی نہیں مجھے نہیں کرنی میں کیا کروں گی کرنی کیا مقصد کیا کروں گی کرنی اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ اسے اچھی لگتی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ فلو کو امی بہت بہت خپڑایا مینے چپل دا ہوں کو انسی پہنی بھی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ فرہاو بہت پیاری لگ رہی ہے بہت اچھی لگتی ہے اب ہم جو ہے نا کہاں جارے باہر جارے ہیں دو گولی مٹھو ہے مجھے میرے سر میں درد ہ رہا تھا میں مجھے کھانے ہی مجھے بھوشڑی کیا مہم ہونے لگایا جسے زیادہ جاگنے سے پتہ نہیں کیا سر میں درد اٹھ جاتا ہے بس میں تیار ہوتی ہوں میرے سر میں درد شروع جاتا ہے مجھ سے سانسیٹیف زیادہ ہوگی ہے تو چلیں جی ابھی چلتے ہیں باہر جاکے دیکھتے ہیں کہاں جا رہے ہیں ہمارا موڈ ہو رہا تھا گھر میں کھانا پکانے کا لیکن پپا نے گولا کہ باہر جا کے کھانا جو نہ کھائیں گے پپا کی طرف سے گفت بھی گفت آیا ہے بھائی پپا نے گفت لائے پپا ہمی نے بہت پپا سے چکوے شکاید کری گفت نہیں دے رہے گفت نہیں رہے گفت نہیں لائے وہ پہلے لیا آئیتے پہلے لیا آئیتے پہلے چلے بھی ہے چلے جی میرا بھی تصویر میرا بھی تصویر میری بھی تصویر کی حجد ہوئے گا بسکٹ چل رہے ہیں بچوں کو بھوگ لگ رہی ہے بسکٹ سے اپنا پیٹ خراب پر کیا وہ بھوگ خراب کر رہا ہے امی چلے چلو بھائی اچھی لگ رہی ہوں ہاں پھر مس کرنے لگا سب کو اپنی ممہ اچھی لگتی ہیں سب کو اپنی اپنی ممہ اچھی لگتی ممہ اچھی لگتی صحی seeking ہے چلے بات باہی صاحب جب منہیں ٹیسٹ بھ Estado retrouve ہمیں مجھے نزل ہی جو ہوسکتاں اپن ان ارڈ بھی چل رہا ہے ہاناں ہمیں برات صلی اللہ برات آئے ہیں ممم مممہ کتاں برات ہمیں بھٹ رہے ہیں بھائیا برات بہت رہا ہے سب بگو برات کا ایک اور ایک ایک ساتھ آئے ہیں برات ایک ساتھ آئی ہیں اچھا حال پکڑ کے چلے خود جائے یہی گھرتے تیار دو ہوئے ہیں ویسے کبھی یہ کام نہیں کیا چاندی میں کھانے کھانے کا دل چاہ رہا ہے چاندی اہلی بری آیا کیا کیا کروا کے ہاں ہم بھی گھر بھی لے کر آئی ہاں مجھے بھائی نین آنے لگی بیٹھے بیٹھے ساپ باتیں مجھے واقعی نین آنے لگی کیونک میں نے پینڈول بھی کھائی دی ہوتا اس میں بھی تھوڑا نشا تو خیر نہیں ہوتا سردی ہے نا سردی میں آتی ہے سبح سے وہ اٹھی بھی تھی صفای فائی جارا کر بھائی پھر ہمی کی آئی تو بس ایسی بھاکہ دوڑی ہزبین جو ہمیں شادی میں گئے میں آج وہ ہے نہیں اور میں پاں امی کے ساتھی آئی ہوں باہر چل کے ہم بھی تھوڑی سٹچس بنوائی لیتے ہیں شادی میں بیٹ میں جانے گا ہے شادی میں بیٹ میں جانے گا ہے دوست کی شادی ہے نہیں کہنے میں لیٹ نائٹ آؤں گا کیونکہ آج ہے نا سٹڑے تو بچے کہہ رہے ہیں کہ آج مممہ رک جاتے ہیں پتہ نہیں بھئی چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے چھوڑیں گے نہیں بس آتی چلیا بس کہتے ہیں میں صبح سے رات تک کھلی جاؤ بھر رات میں ممت رکھنا چھوڑیں گے ہاں ہو سکتا ہے کہ بونس لگ جائے میں جب سے عمرے سے آئی ہوں میں رکی نہیں ہوگی رکی ہوں ایک بار رکی تھی ایک بار رکی تھی بہت خرابتی وہ بھی نہیں نہیں کراچی گئے تھے خجوروں کی لیے خجوروں لینے کی لیے جب گئے تھے اور وہ ملی بھی نہیں ہمیں تو جب رکی تھی بس میں ایک دن ہم دیکھتے ہیں ابھی بیٹنگ میں بیٹھایا ہوا ہے انہوں نے پانچ منٹ بیٹھو اور ہاں پاس پانچ منٹ کا ہوا ہے یہ چھوڑے ہوا ہوا ہے تَسْویر ہے تَسْویر ہے تَسْویرے مرے چکے ہیں تَسْویر ہے ناوہ تَسْویر ہے نہیں ہوتی ہے مجھے کچھ ہوتا مجھے ان لوگوں سے لینے پڑھتی ہے پکچرز میں پکچرز نہیں ہوتی میں صرف ویڈیوز ہوتی ہیں بلاغنگ کی بس اچھرک گئی کہ میں یہاں چکا ہے بائک پڑا ہے بائک پہ آیا بائک پہ تو مل آئے ہوگا یہ لگایا ہے بائک پر کیا ہوگیا پانچ منٹ کا بولا تھا پانچ منٹ اتنی دیر ہو گئی لوگوں کا دل نہیں کر رہا اٹھنے کا دیکھو بھئی کب تک ابھی ٹک جگہ ملے گی تو جائیں گے نا یہ آکے بیٹھ گئے تمہیں یہ میرے لئے رکھی یہ یہ بات میرے پاس بیٹھے گا نا یہ بات میرے چاہت بیٹھے گا اس کو کھلانا ہوتا ہے نا میرا بچہ آپ مامو کے پاس بیٹھے ہو نا صحیح ایسے نہیں بنتی یہاں پہ ابھی ممہ یہ رہی اور یہ اور یہاں پہ ابھی کھانے کا آرڈر دے رہے ہیں اور اباتی بابا کھا ہے وہ اپنے دوستی شاہر پہ گھائے ہیں اباتی آہت کر رہا ہے چکن کریں گے ہاں آرڈر آپ بھی دے لو جب دی سننا چکن کریں گے آپ پہ کھائیں گے جلدی بتا ہے جو پہلے کھایا گا جو پہلے کھایا گا چکو بھی دے رہے کھانے کا دیکھتے ہیں دیکھ رہا ہے تم لوگ دے لو پہنے پہنے حساب سے آرڈر ہم تو کھائی لے ہیں بے جانگیر ہاں اسے شاشلے کی ہوتا ہے دال مغمار ہیں جانگر تو شاشلے کی ہوتا ہے جہاں کئی بھی جائے گا کون تھارا برگر تو بھئی آج ہم لوگ آئے تھے انڈس ہوتیل کی طرف اور یہ ہوتیل پلس ریسٹورنٹ بھی ہے لیکن یہ کھانا اچھا تھا اور یہ سب سے اچھی چیز تھی کہ یہ بند تھا تو تھن کیونکہ باہر بہت زیادہ ہو رہی کیونکہ ہمارے ہاں کافی تھنڈی ہوایے چل رہی ہیں آج کر اور ابھی یہ کہ ہزبینٹ نہیں ہے موتر نہیں ہے حسن حسین کراچی گئے ہوئے تو تھوڑا سا مسنگ مسنگ سا لگ رہا تھے لیکن یہ تھا کہ ماشاءاللہ مزہ بہت آرہ تھا کیونکہ لازم آتے ہمارے پیرنٹس کی جو خوشی ہوتی ہے اس کو جو ہے بچوں کو منانا چاہیے یہ صرف ماں باپ پر ہی فرض نہیں ہوتا کہ وہ ہی اپنے بچوں کو خوش رکھیں بچوں کی خوشیاں منائیں اولاد پر بھی اتنا ہی فرض ہوتا ہے جتنا کہ ماں باپ پر ہوتا ہے ان کی خوشیاں خیال رکھنا تو بچوں پر ان سے بھی کہیں زیادہ ہوتا ہے جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے ماں باپ کی سپیشل دن کو سپیشل بنانا چاہیے اور اپنے ماں باپ کو اس چیز کا احساس دلانا چاہیے کہ بھئی آپ لوگ بھی ہمارے لئے اتنی سپیشل ہیں جتنا کہ ہمیں تو امی بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ کیوں کر رہے ہو بچوں کے لئے اچھا لگتا ہے لیکن نہیں ایسا نہیں انسان کو جو انا سوچنا چاہیے اور یہ کام بچوں کا ہوتا ہے کہ اپنے پیرنٹس کو آپ سپیشل فیل کرواؤ اللہ پاک سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے سب کے گھروں میں ایسی خوشیوں کے دسترخان لگائے رکھے لیکن اپنے ماں باپ کی قدر کریں اور یہ بہت تھی جو انا قیمتی سرمایہ ہے چلو نکلو سب سے لاسٹ میں جا رہے ہیں دھیرا ہو گیا ہے لائٹس بھی بند ہو گی تھنڈ بڑھ گئی ہے باہر سایاری لائٹس بند ہو چکی تھنڈ بڑھ گئی ہوا بہت ہوا ہے بھائی گملا اچھا لگ رہا لائٹس بھی تو ہوں کہ وہ جو نلیتا ہے کہ یہاں پہ جو نلیتا ہے بہت ہے بہت ہے ہم نے کہا ہے بھائی نہ julie گو ڈلی 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 اے مابع روحنم مابع روحنم اچھا ایک میں آپ پہ چھوٹی سی بات کروں گی خوشیوں کا تعلق جو ہوتا نا وہ پیسے سے نہیں ہوتا خوشیوں کا تعلق ہمیشہ آپ کے رشتوں سے آپ کی دل کی خوشی سے ہوتا ہے تو اللہ پاک سے جب بھی مانگا کریں تو اللہ پاک سے یہی دعا کریں کہ اللہ پاک پیسے کے ساتھ ساتھ ہمیں دلی سکون اور دلی راہت اور ہمارے رشتوں میں محبت دے اچھا جی تو ماشاء اللہ سے یہ کہ امی کی برگجے جو ہے وہ ہو چکی ہے اور کیل بھی کٹ ہو چکا ہے آج کے دن ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا گزرا اور فائنالی آج میں کافی دن کے بعد امی کیا روح بھی رہی ہوں تو ابھی بچوں کو سونے سے پہلا میں حیوالین کر رہی ہے کیونکہ ہر بیکینڈ پہ بچوں کے بالوں میں میں تیل ضرور لگاتی ہوں اور یہ خاص طور پر بلین راج آئیل آج کے سردی میں بہت زیادہ لگانے میں آ رہا ہے کیوں کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ یہ خاص طور پر آپ کے بالوں کی ڈینڈرف کو ختم کرتا ہے اور بالوں میں ہونے والی ایچنگ کو بھی کافی حد تک کنٹرول ملاتا ہے کیونکہ ڈینڈرف ہونے کی وجہ سے بالوں میں ایک خجری ہوتی ہے ایچنگ ہوتی ہے بچوں کو جو کی بچوں جو کافی ڈسٹرپ کر رہی ہوتی ہے ابھی ہم لوگ آٹل میں بھی بیٹھے ہو جائے ہیں ریسٹورنٹ میں تو کافی زیادہ ہی سرد پہ جو اپنے خجار آتا جبکہ کوئی جوہے بغیرہ نہیں ہے صرف وہ صرف ڈینڈرف کی وجہ سے کیونکہ ڈینڈرف کی وجہ سے بالوں میں ہمارے ڈینڈرف ہو جاتی ہے اور یہ ہوتا ہے کہ وہ ایچنگ کرنے لگ جاتا ہے تو بلین راج آئیل جو ہے وہ ان تمام پروگرمز کو ختم کرتا ہے کنٹرول کرتا ہے اور آپ اس کو چاہیں تو نہانے سے پند بلین راج آئیل کو دھر بیٹھے مانگوانا چاہتے ہیں ساتھ 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 میرا کوپن کو ڈینڈگوڑیا کے نام سے اگر آپ اس کو لگائیں گے تو آپ کو اسپیشل ڈسکراؤنٹ میں ہو جائے گا تو چلی جی مہد امی کیا روٹیو انشاءاللہ بھی انجھوئے کریں گے رات میں بھی نیر تو بہت آرہی ہے لیکن ابھی باتیں باتیں کریں گے اس کے بات سوئیں گے اور آپ لوگوں سے اچھے پیاسے بلوگ کے ساتھ اپنے بلوگوں میں دیں گے لوگ آپ لوگوں کیسا لگا ضرور بتائیے گا شور کی آواز آرہی ہے ویڈیو کی لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بلتی ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں سے پیاسے اچھے بلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ